انسان کے زندگی میں جو چیزیں اسے بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی، اخلاقی، قلبی اور قربِ الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے یہ دھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں غرابہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے یہ جو عدم توجہ ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں اور جب انسان کے مزاج پر غفلت تاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دے چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے دلوں پر جو کہت نازل ہوتا ہے کہت ویران ہو جاتے ہیں دل اور جو دلوں پر خوشکی نازل ہوتی ہے کہ طبیعتیں خوشک ہو جاتی ہیں یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا اپنے معاملات کا دھیان نہیں رکھتے دیکھیں نہ آپ کو کھانا کھاتے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اگر کھانا بھی غیر موت دل کھا لیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت کے لیے باعث زرر بن جاتا ہے نقصان کا باعث بنتا ہے بات کرتے ہوئے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کئی دفعہ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو انسان کے لیے پھر شرمندگی کا باعث بنتے ہیں انسان کو غافل ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے غافل ہو کر مدھوش اور بہوش ہو کر نہیں غفلت دل کو ویران کرتی ہے طبیعت میں خوشکی لاتی ہے غافل کبھی نہ بنے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اقترب لناس حسابہم فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا وَهُم فِي غَفْلَةِ مَعْرِدُونَ اور وہ ابھی بھی غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں ٹائم آ گیا حساب دینے کا لیکن وہ ابھی بھی غافل ہیں ہمارے جو زیادر تر نقصان زندگی میں ہوئے ہیں وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئے ہیں ہم نے چیزوں پر توجہ نہیں دی چیزیں گڑ بڑ ہو گئیں جس آدمی نے پھول لگائے ہوں پھل لگائے ہوں کھیتی لگائی ہو وہ دانہ ڈال کے پانی دے کے فارغ نہیں ہو سکتا اسے توجہ کرنی پڑتی ہے اور کسی نے کہا تھا مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکدے نہیں اگر موجود ہونا ان کو سینچنے والا رخوالی کرنے والا تو پھر ان کی جڑیں کبھی خوشک نہیں ہوا کرتی ہیں ہماری جو غفلتیں ہیں یہ بڑی ضرر کا باعث ہے نقصان کا باعث اور مجبوری معاف ہوتی ہے غفلت معاف نہیں ہوتی سکول میں پڑھتے تھے مدرسے میں پڑھتے تھے ایک مجبوری ہو گئی جی خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اساتیزہ اس پر سزا نہیں دیتے کوئی خوشی کا موقع ہے گھر میں فیملی میں کسی کی شادی ہے اساتیزہ اس پر سزا نہیں دیتے لیکن اگر کبھی پتا چلتا تھا نا کہ یہ گھر سے تو آیا تھا لیکن مدرسے نہیں آیا یہ سکول نہیں آیا رستے میں غفل ہو گیا تو یہ بات خوفناک تھی یہ قابل سزا جرم تھا کہ تو غفل ہو گیا اپنی پڑھائی سے تو گھر سے آیا اور یہاں نہیں آیا غفلت قابل سزا ہوتی ہے مجبوری کی معافی ہوتی ہے ہمارا آج کل جو مسئلہ ہے وہ غفلت کا ہے دھیر سارے لوگ ہیں سمجھدار بھی ہیں سیانے بھی ہیں معاملہ فہم بھی ہیں باشعور بھی ہیں تعلیم کی ڈگریہ بھی رکھتے ہیں لیکن اگر ان کی زندگیوں کی تکلیفوں کو دیکھا جائے اور بے آباد روح کو دیکھا جائے اور سجدوں سے ان کی دوری کو دیکھا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتا سارا ہے لیکن لے ڈو بھی ہے غفلت توجہ نہیں کی لائک بچہ بھی نلائک ترین زندگی گزارتا ہے اس لیے کہ اس کے لائک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا توجہ کرنا بھی تو ضروری ہے نیرے لائک کا کیا فائدہ اگر وہ مین تھی نہیں اگر وہ توجہ ہی نہیں کرتا اپنا سبق دھیان سے سنتا پڑتا ہی نہیں تو بھی جتنا مرضی لائک کو پیچھے رہ جائے گا اور کئی نلائک ہوتے ہیں رٹا لگا کے پاس ہوتے ہیں پر چلو رٹا تو لگاتے ہیں نا میند تو کرتے ہیں نا جدو جہد تو کرتے ہیں کئی نلائک جدو جہد کے باعث آگے گزر جاتے ہیں اور کئی اسی چکر میں رہ جاتے ہیں میں بڑا لائک ہوں کل پڑھ لوں گا پرسوں پڑھ لوں گا ہفتہ تیاری کر کے پاس ہو جاؤں گا اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں اور غفلت اس کے لئے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پلاننگ کرنے کی نہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے اب غفلت کرنی ہم نہ جب بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں تو منصوبہ بندی شروع کرتے ہیں منصوبہ بندی نہ کریں فیصلہ کریں کہیں کہ میں نے غافل نہیں ہونا غفلت غرق دنیا کا نام ہے اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں آپ دیکھیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں پیچھے رہ گیا تھا میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں مضبوط ہیں پرسوں چلا جاؤں گا تیزی سے بھاگ کے میں پاؤں جاؤں گا میں کافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی ذرا غفلت ہو گئی آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینہ میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے اور کون نظر آتے جو منافق تھے وہ منافق بزدل دکھائی دیتے یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے میں پرشان ہوا حضور واپس آگئے انہوں نے بہانے کیے تھے نا منافقین نے یہ مجبوری تھی اس لئے نہیں جہاد پہ گئے انہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی اور میں نے سچ بولا میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا اب کہتے ہیں میں نے جب کہنا حضور سستی ہو گئی تھی ذرا گفلت ہو گئی تو بندہ محبوب سے غافل ہو جائے بندہ وہیں سے غافل ہو جائے جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے ہو پڑھایا جب کہنا حضور وہ غلطی ہو گئی کوئی مجبوری نہیں تھی تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی میرے ساتھ حضور نراز ہو گئے ایک دن نہیں دو دن نہیں پچاس دن حضور نراز رہے مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا درو دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور روخ انور پھیر لیتے اور مجھے پتا تھا جب میرا چیلہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے ہیں فرماتے ہیں پچاس دن مسلسل پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو میں کے بچے بھی بھیج دو ننحال یعنی تنہا رہ جاؤ فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا بس ذرا بھول گیا تھا بس ذرا غفلت ہو گئی تھی تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا تو غافل نہ بنے کبھی بھی ہمارا نہ مسئلہ یہ ہے اور آپ نے نراز نہیں ہونا دیر سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں مالدار بھی غافل ہیں صاحبان علم بھی اللہ ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں جن لوگوں کو چار لوگ جاننے لگ جاتے ہیں کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گوڈ بک میں آ گیا ہوں اب میں اچھا ہو گیا ہوں اب میرے لئے خیر کہا جاتا ہے مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی تعریف ہی ہوگی ہمیشہ وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا ہے عزت مل رہی اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے لمبی تو نہیں دو منٹ کے لئے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چیرہ موبائل کے طرف کیا تھا دو ہی تو منٹ لگے تھے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایک لمحے کے لئے غافل ہوئے تھے اور صدیاں نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے بچے تڑپتے رہ گئے اہل خانہ پریشان رہ گئے ماں باپ ساری زندگی روتے رہے لیکن یہ دو منٹ کے لئے یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیب والا معاملہ اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے غافل نہیں بننا ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پر توجہ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کرکے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں نہ توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے ہمارے ذمہ جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ ہر چیز کا خیال ایسا نہ نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وسوق کے ساتھ کہنے لگے جی ماز اللہ سبح نہیں جی ٹائم ملدہ پھر نماز دا کی کریے روزی کمانا بھی تے عبادت ہے نا تو میں نے کہا آپ نے عبادت کا نا ایک حصہ قبول کیا ہے آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی عبادت کل ہے ہما پہلو ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا جتنی ذمہ داریاں ہیں جتنی ڈیوٹیاں ہیں ان سب کا خیال اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے بڑا گھر میں بڑا ہو قبیلے میں بڑا ہو علاقے میں بڑا ہو ادارے میں بڑا ہو کلاس میں بڑا ہو جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے کہاں مجھے عشق شوئی کرنی ہے کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے غافل نہ بنے اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اللہ کا شکر ہے جی زمان نہ ہو گیا آپ پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں اللہ کا شکر ہے جی کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے اس آئینے میں میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو پیسے مل رہے ہو وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر دنیاوی کامہ میں چست ہوگا یعنی ٹی وی کے آگے موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے اور اگر اسے پچیس منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے اگر اسے بیس منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے اگر اسے کہا جائے کہ تو بیس رکن نماز نفل ادا کر دنیاوی کاموں میں چست ہے دینی کاموں میں یہ غفلت کی پہلی علامت پھر ذاتی معاملات میں پیسہ خرچ کرنا ہو تو دھیر سارا ہے کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک سرکاہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہے نا فلائی کام میں دینی کام میں کسی کی مدد میں کچھ چار پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے ہاں کوئی سستا پلات ملتا ہو نا اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا تو پھر کہتے ہیں میں دو تین دوستان کو پھڑ لے سانا ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے پہلی علامت غفلت کی اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے یہ غافل بندے کی نشانی ہے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں میں کوئیلہ کر رہا ہوں ساری دنیا ہی کرتی ہے اور جناب کیا ہو گیا اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہوئی جاتا ہے گناہ کو معمولی سمجھنا چھوٹا سمجھنا اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے انسان سے گلتی ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے لیکن کوئی ہمارا دب دبا ہے کوئی ہماری گفتگو ہے کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے کوئی ریاکاری ہے کوئی تسنن یہ غافل بندے کی علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے یہ بخاری میں عدیث ہے مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا ہے یار مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے مجھے معافی لے لینی چاہیے مجھے توبہ کر لینی چاہیے مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے اللہ کا نافرمان یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے میں انہیں اشارہ کرنا ہے مکھی نہیں اڑ جانا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے اگر گلتی ہو جائے تو پہاڑ امام عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ لے گزر رہے تھے بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی تو سامنے کی جو ہودی تھا اب اس زمانے میں دیواریں کچھی ہوتی تھی اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا یہاں تو لوگ اپنی انٹیں رکھتے رکھتے کنیوں کی دیواریں توڑی دیتے ہیں اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا اب ہمارا یہاں گھا رہا ہے تو ہم نے ٹرالی مگوانی نہیں تھی ہمارا حق بنتا تھا امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا یہودی کی دیوار پر لگا اس کی کچھی دیوار تھی امام صاحب پریشان ہو گئے سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے میں نے اس کی دیوار کو گدلہ کر دیا اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کے بھی اتر جائے گی کچھی دیوار ہے یہ بھی زیادتی ہے مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے امام صاحب نے اس کے دروازے پر دستک دی وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا اس نے پیسے دینے تھے باہر نکلتے ہی کہنے لگا اخو آپ تو کرز لینے آگئے میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی تو امام صاحب کہنے لگے تو کرز چھوڑ وہ میں نے معاف کیا میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے میں آ رہا تھا لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے کہ وہ میرے پیروں سے درہ کیچر اڑا ہے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی گدلی کر دی یہ بھی بات درست نہیں ہے زیادتی اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچھی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے اب تو بتا میں کیا کروں تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا نوکھی لگتی ہے بندہ حیران ہو گیا غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا غور سے چہرہ دیکھنے لگا اب پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑا اور سنا تھا آج میں نے دین دیکھا ہے پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے آج میں نے دین ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں دکھانا نہیں چاہتے ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں نیک بننا نہیں چاہتے ہم نیک نظر آنا چاہتے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے کیا میار ہے اس کی نیکیوں کا کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا آج دیکھا ہے آپ وہ مٹی کے دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر زعب ہو جائے ہم مجھے مسلمان کر دیں تو غافل آدمی جو ہوتا ہے پھر تیسری بات جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیاں گناہ کرنے لگتا ہے ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ ایک بندہ عدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ رہات کو کوئی غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے کہتا ہے اس نے کیا میں کرلوں گا تو پھر کیا ہوا ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ قضا پھر ڈالے اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کریں جب آپ کہیں گے میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیاں گناہ کرتے ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں یدیس موجود ہیں جو اعلانیاں گناہ جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا میں نے یہ بھی جرم کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا خود انہوں نے لوگوں کے بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیاں گناہ کرے اتنا بڑا جرم کرے پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں تو غافل بندے کی چوتھی علامت ہی ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا زائع کرتا ہے فضولی آدمی ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں یہاں گاب شاپ ہو رہی ہے وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوتل پہ کھانا کھانے چلے گئے پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی افتہ سہر کھاراتے یہاں گاب شاپ ہے فلان کو ڈسکس کر لیتے ہیں فلان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سیاسی تفسرے کر لیتے ہیں یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی ہے چلے محلے داروں پر تفسرہ شروع کرتے ہیں کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آگئے چلو جا کے پتا کرتے ہیں حالانکہ یہ پتا نہیں کرنا چاہیے تھا پتا تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کال سے بھوکا ہے خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں اس پر تفسرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر عصاب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرن اور فضول کاموں میں ضائع کرن اور بلا وجہ ضائع اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں بالکل ضرورت ہی نہیں کوئی مطلب ہی نہیں لیکن ہم لوگ وقت ضائع یہ غفلت کی علامت ہے غفلت اللہ والوں کی علامت کیا تھی ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی سیکھ لی پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی ان کا ارادہ تھا نا کشکور سیدھا کیا کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے لے کے یہ غافل دل کی علامت ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں ایک صحت اور دوسری فراغت لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں اللہ نے صحت دی ہے کسی خیر کے کام میں لگائیں اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں محبوب پاک علیہ السلام کی حدیث کو یاد کریں اللہ والوں کی باتیں سنیں وقت ملے تو عبادات میں لگائیں نوافل میں لگائیں تلاوت میں لگائیں ذکر اذکار میں لگائیں اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں کوئی روڑا اٹھائیں کوئی کسی کی مدد کریں لیکن یہ غافل انہیں کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائیں یعنی شب قدر میں بھی آکے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا شب برات والے دینے بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی کوئی ایسا سباب لگ جائے نا یعنی بیعت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے حب دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت دنیا ضرورت ہے مقصد نہیں ہے دنیا کی حاجت ہے مقصد نہیں ہے یہ مقصود نہیں اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو دولت کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لانتی ہے جو درہم اور دنار کا بندہ بن گیا ہے پیسوں کا بندہ بن گیا ہے مل جائے تو خوش ہوتا ہے نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے یہ غافل بندے کی علامت مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزقِ حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کوشی ضرور کرتا ہے پر دنیا کو جیم میں جگہ دیتا ہے دل میں نہیں دیتا اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے اسے دل میں جگہ دل تو ایک ہے اس میں رب و رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں وہ بھی غافل ہو جاتا ہے ایک تو جو یہ نہیں جانتا کہ رب کریم سزا دے گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے جیسے پتا ہونوں کو مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید ماذا اللہ سمم اس یقین کو پکا نہیں کرتا وہ غافل ہو جاتا ہے اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ راب میربان کتنا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ میربانی کرنے والا ہو اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا جسے پتا چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے میربان کتنا ہے ملہ رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ بہت بڑا گناہگار تھا صاحب نے کھڑا تھا ماذا اللہ یا سنم یا سنم یا سنم کہتے تک گیا نیند آ گئی اونگ آ گئی جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے موہ سے نکل گیا سنم سنم کہہ رہا تھا نکل گیا یا سمد او بے نیاز مالک رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ جو کہتا ہے اسے دے دو فرشتے کے انہیں لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا اس نے تو غلطی سے نام لیا فرما ہے مجھے نہیں پتا لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا اس کا معاملہ حال نہیں ہوا اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حال نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا دے دو جو مانگتا ہے دے دو میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے وہ میربان کتنا ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مجھر کا پڑ ہوتا ہے تو جس طرح بینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رابطے آئے تو سئی یا تو آ تو سئی وہ تو کریم ہی بڑا ہے وہ تو میربان ہی بڑا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور کی صحابیہ ہیں ایام جو مکہ کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے انہیں بڑا مارا کفار نے اتنا مارا کہ ان کی بنائی چلی گئی نظر آنا بند ہو گیا کافروں کی عورتوں نے تانہ دیا کہ تُو نے مارے بدھ چھوڑے ہیں نا تو دیکھنا تیری بنائی چلی گئی تو جناب زنیرہ اللہ پہ بروسہ توکل مرفت الہی کا جذبہ اٹھ کے کڑی ہو کہیں کہ چپ کرو تمہارے جھوٹے بوت کیا کر سکتے ہیں میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو اگر کریم کرم کر دے لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا جب وہ صویرے اٹھیں تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تو جی پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا اصحاب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ اصحاب لیں تو پھر کیسا تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل بھالے تھے کہنے لگے نہیں رب کریم ہی ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آکے تڑپ جاتا ہے نا مولا میں جاؤں کدھر تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تُو صحیح معنو میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت اس کا کرم اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر این الیقین اقل یقین حاصل کریں اور پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہیں غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں ان کی صحبت میں بیٹھیں ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے غافلوں سے بچیں چنگیاں دے لڑ لگی سانتے چولی چپول پئے تجدو میں پیڑیاں دے سنگ رال گئی تے میرے اگلے ویڈو لگئے برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتے غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں کبھی نہیں غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے یہ بہت بڑے لفظ ہیں فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہ ہی تیرا ہو جائے گا ہم نے دوست بنائے نا غاؤس پاک جلانی کو ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجویری سے ہماری نسبت ہے نا مہین الدین اجویری سے ہمارا تعلق ہے نا بہاو دین زکریہ ملتانی سے ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفیسانی سے ہم ماننے والے ہیں نا حضرت بریلوی کے ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی میرے علی سے ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں آج سکھ مطران دی ودھیری ہے آج سکھ مطران دی سکھ کہتے ہیں اڑیک کو مطر کہتے ہیں محبوب کو آج سکھ مطران دی ودھیری ہے اے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے لوں لوں وٹ شوک چنگے ری ہے آج نینہ لانیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے کہتے ہیں سکھ مطران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں پھر غزور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اج مالکہ ماں اخسانہ کا ماں اکمالکہ اور پھر فوراں کہنے لگے اوہ کتھے محرِ علی اوہ کتھے محرِ علی کتھے محرِ علی تے کتھے تیری سنا اوہے کھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں بَلَغَلُ عُلَابِ کَمَالِ کَشَفَدُّ جَابِ اور میرے آل حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں غافل آدمی کی علامت ہے برو لوگوں کی صحبت میں خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی اداوت پیدا ہو خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں غضور کی اولاد پاک کے بارے میں شاک پیدا ہو خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امامِ غسین ابنِ علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو بچنا خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے بچنا بچنا اس سے یو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں بھلا کیا کار نبی پاک حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہوں گا مالک تو ہی بدلہ آتا فرما ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضور مسجد نبی سے باہر آ رہے ہیں دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا کیا شان ہے کیا مقدر ہے تو حضور علیہ السلام روک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے ایک میں عمر کو پکڑا ہے فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھولے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا اس طرح میدانِ ماخشر میں ہمیں آؤں گا خبردار حضور اے وفاداروں کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا بڑا عجیب دور آیا ہے ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے اب اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اپنا مو تو دیکھ اپنی حسیت دیکھ اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے تو بچنا ایسے لوگوں سے پریز کرنا خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا عقیدہ ستھرا رکھنا صاف رہنا پاکیزہ رہنا غافلوں کی صحبت سے بچنا بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدے لم بھی لگا لیتا ہے جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے گھر بھی ہوتا ہے اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے یہاں بھی گھار وہاں بھی گھار یہ سہر یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیشے نظر نہیں ہوتا لم بھی امیدیں حضرت مولا علی شہر خدا فرمایا کرتے تھے میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں جو ڈھار آتا ہے ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے اور ایک کہ تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے اتنے سال جینا ہے اتنے سو سال جینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے وہ بری نہیں لیکن تیاری رکھیں تیاری رکھیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ہستے زیادہ ہیں فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِيرًا قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا حضرت اقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان کابو میں رکھو دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو فضول نہ نکلو گرز اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو کسرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے دل کو سخت کرتا ہے یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں آپ کے ذمہ میرے ذمہ جو حقوق و لباد ہیں ان کا پتہ کریں جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں ہم انسان ہیں کتانیاں تو رہ جائیں گی لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا ایک بات اور کرنی ہے ایک تو میں نے ارز کیا غفلت کو توڑنا ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے پھر قرآن حکیم نے سورہ بکرہ میں کہا فَسْتَابِكُ الْخَيْرَاتُ یعنی تم نیکنیوں کی طرف دوڑو جلدی جلدی نیکیاں کرو فٹا فٹ دیر نہ کرو فٹا فٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ یعنی تال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں کل کریں گے پرسوں کریں گے عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکیاں حاج کر رہے ہیں پھر نیکیاں بچے بیالوں پھر میں نیک ہوں یہ تھوڑا سا یہ کام تال مٹول فَسْتَابِكُ الْخَيْرَاتُ نیکنیوں کے طرف دوڑو جلدی کرو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی سید کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے پہلے پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وسط دی ہے تو نیکی کر لو خرچ کر لو اللہ کے راستے خدا نخ استہ تم پر غریبی آ جائے اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے بہت زیادہ مصروف نہیں ہو تو غنیمت جان لو جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشہول ہو جاؤ اور پانچ بھی بات حضور نے بیان کی فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے پہلے جلدی سے نیکی کر لو نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو نیکی کے لیے دیکھو نا ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے گی صدیوں کا فائدہ کرے گی کرتے نہیں پلاننگ کر رہے ہیں منصوبہ بندی کر رہے ہیں بس تیاری کر رہے ہیں بس حضرت آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے گھر گزریں اسے فٹا فٹ کریں میں ایک گاؤں میں گئے آپ تو خیر وہ دور نہیں رہا یہ دس پندرہ سال بیس سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھی ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا یاٹا پسوا کے لانا ہے یہ ایک بڑی چونکہ سب ہی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاگ کر لی جاتی تھی تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی ایک نوجوان ایک گاؤں میں اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی تو ایک بڑی اممہ کہنے لگی یہ تھی بڑا نصیبہ آلا ہے سارے اندر یاٹا پہ آلے ہوں گا اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اب ماں کوئی کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی میں مریضہ ہوں یعنی خیر جتنی ہو سکے جتنی میرے ایک سنگی ہیں تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اسے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے فلانی جگہ جانا ہے تو کہتے ہیں میں موٹر سیکل پر بٹھا لیتا ہوں بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے کوئی چور نہیں کوئی ڈاکو نہیں ضرورت مند ہے میں اسے منزل تک نیکی جتنی میسر آئے جس حد تک میسر آئے کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکر آکے کر لینا اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرو فستابک الخیرات جلدی سے نیکی کر لو اپنے نامہ یا مال میں روز نیکیاں جمع کرو کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنیں ہوں گے فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے ماز اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے لوگ دنیا کے لئے دین بیچ ڈالیں گے اس سے پہلے پہلے جب فتنیں اتنے زیادہ ہو جائیں اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو کوئی خیر کا کام کر لو جلدی سے کچھ ایسا کر لو حضرت اقبہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کیا ہے حضور کا عصبہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام ہماری تربیت کس طرح کرتے ہیں حضرت اقبہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہ اثر کی نماز پڑھی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں حضور سلام پھیرتے ہی فوراں اٹھ کے گھر تشریف لے گئے یہ ہمارے لئے نا انوکھی بات تھی غیر متوقع تھی پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں سلام پھیرا نماز کا حضور جلدی سے تشریف لے گئے اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف لے گئے تھوڑی دیر ہوئی حضور واپس آگئے تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لے کہ گھر میں نا ایک چھوٹی سی ڈلی ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا محل آیا تھا سارا صدقہ کر دیا وہ تھوڑا سا پڑا تھا اچانک مجھے یاد آیا وہ تو پڑا رہ گیا تو حضور فرمانے لے گئے میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے اور میرے گھر میں پڑا ہی رہ جائے میں جلدی سے جا کے اسے خیرات کر دوں میں نے خیرات کیا پھر میں واپس آگیا ہوں جلدی سے نیکی جلدی سے جلدی سے نیکی کر لی جائے ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں بڑا لمبا ہمارا پروگرام ہے ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا ہے کسی نے کان میں کہہ دیا ہے تیرے پاس بڑا وقت ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے ابھی تو جناب اور میرے بھائی یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں اور کیا معاملات انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں جتنی خیر میسر آئے جتنا بھلا میسر آئے جتنی انسان کو توفیق ملے میں نے بزرگوں کو دیکھا اپنے اصحاب کو پہلے وہ خدام سے کہتے کہ میں سونے لگاؤں اور پابند کرتے لوگوں کو کہ فلان وقت بزرگوں کو میں نے دیکھا وہ بابند کرتے لوگوں کو کہ فلان وقت میں موجود ہوں گا آنا خود پابند فرماتے اور پھر جب بیدار ہوتے نا تو سب سے پہلے خدام کو بلا کے پوچھتے کوئی میمان تو نہیں آیا جناب آپ نے خود ہی تو پابند فرمایا فلان دے نانا کہنے لگے چلی آر اگر کوئی آیا تو مجھے ملا لو میری ملاقات کرا لو کیوں اس لیے کہ دور سے آیا ہے مجھ سے ملنے آیا ہے کوئی خیر کی بات سیکھنے آیا ہے چلو میرے نام آیا مال میں کوئی نیکی جائے گی کچھ نہ کچھ خیر جمع کر لی جائے کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کر لی جائے کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں حضرت جابر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ بھی بخاری میں موجود ہے کہتے ہیں ایک سیابینا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ خجور کھا رہے تھے اور خجور انہوں نے موہ میں رکھی ہوئی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا حضور فرمانے لے کے جنت میں تو کہتے ہیں انہوں نے جو خجور موہ کے اندر تھی نا وہ انہوں نے نگلی نہیں اندر نہیں لے گئے اس کو بار نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے کیا سبق دیا انہوں نے سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی خجور کھانے میں دیر لگتی ہے جلدی سے نیکی کرنی ہے فٹہ فٹ نیکی کرنی اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا اسی وقت انہوں نے خجور بار نکال دی دوڑ کے انہوں نے حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں میدان احد میں احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے لہذا جلدی سے آؤ ادھر دوڑو جہاد کرو آؤ کفار سے لڑے تو نیکی میں دیر نہیں کرنی جو نیکی میسر آتی ہے جس جس کو میسر مان باب میسر ہیں تو خدمت کر لیں اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لیں اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں دوست ہیں تو خیر خائی کر لیں اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں زبان چلتی ہے تو راج راج کے مدینے والے مابو پہ درود و سلام پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں جلدی سے خیر جمع کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں یہ آج کا سبق ہے ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آرام یہ چھوڑنے اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے پھر سوتے ہی رہ جائیں گے سوتے ہی رہ جائیں زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے اب جاگ لے افلاق کے سائے کے نیچے جاگ کھول آنکھیں ہر وقت کا سونا ہر وقت سونا ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا ہے اس سے نکل آئیں اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مردی کی زندگی من چاہی جینا اس سے باہر آئیں فیصلہ کریں فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی اگر اللہ نے کوئی صلاحیہ دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا کوئی ڈیوٹی کرنی ہے کوئی خدمت کرنی ہے دیکھو خدمت یہ ہو رہی ہے صدیق کے اکبر مال دے رہے ہیں عثمانِ گنی مال دے رہے ہیں مولا علی نے تلوار پکڑی ہے میدان میں جا رہے ہیں فاروقِ آزم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پیرداری کر رہے ہیں حضرتِ جنابِ سیدنا سلمانِ فارسی یا بزرگِ فارقِ حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں اور بلالِ ابشی وہ نبی پاک کی مسجد میں آزان پڑھتے 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 رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی آزان پڑھنے سنے انہوں نے آزان دے گئے تو کوئی کام کرنا ہے غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے ذرا جلدی جلدی خیر کا کام کرنا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں فٹا فٹ کیسے جی فٹا فٹ تو فٹا فٹ کام کریں خیر کا جلدی جلدی تو یہ خیر کا کام فٹا فٹ جلدی جلدی اور بڑی جلدی اور دور دھوپ کے اور جب آپ کرتے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع بناتا جائے گا آپ سے میری اپیل ہے بالخصوص میرے ساتھ جو وبستہ سنگیہ ہیں جو پیار کرنے والے ہیں دو باتیں آج آپ نے لے کے جانی ہیں گار یہی لنگر ہے یہی آپ کے لئے دعا ہے یہی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے یہی نصیت ہے کہ آپ نے دو باتیں لے کے جانی ہیں غفلت توڑ دینی ہے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد غافل نہیں ہونا اور دوسری یہ بات لے کے جانی ہے کہ نیکی جلدی جلدی فٹا فٹ فیصلہ فٹا فٹ نیکی ایک کر کے پھر انشاءاللہ دوسری دوسری کر کے پھر انشاءاللہ تیسری تیسری کر کے پھر انشاءاللہ چوتھی یہ شروع کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا مدد کرے گا